امیر المؤمنین خلیفت المسلمین اللہ سبارک و تعالیٰ کعبو پر گزیدہ بندہ ہے جس کو کئی چیزیں اللہ پاک نے امتیازی عطا فرمائی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ داری ہے اس طرح کا رشتہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ جب پیدا ہوئے تو جوڑا پیدا ہوا حضور کے والد جو پیدا ہوئے حضرت عبداللہ تو ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جوڑا پیدا ہوا عبدالل مطلیب کے گھر میں ایک وقت میں ایک ساتھ میں ایک جوڑا پیدا ہوا ایک لڑکا اور ایک لڑکی خداوند کریم لے حضرت عبداللہ کو تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا والد اور باپ بنا دیا خدا کی رحمت سے لڑکی بھی کیوں محروم رہتی جو حضور کے والد کے ساتھ پیدا ہوئی حضرت بیضہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی ہے بڑا قریب کا رشتہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب کا رشتہ ہے آج تو جن کا دور سے بھی واسطہ نہیں تین حصے لوگ سید بڑے پھرتے ہیں حضور کے رشتہ دار بنتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اتنا قریبی رشتہ دار ہے اور اللہ پاک نے لڑکا لڑکی دونوں کو ہی نواز دیا فرمایا عبداللہ تیرے بیٹے کو حامل قرآن بناوں گا بیضا تیرے نوازے کو جامع القرآن بناوں گا اپنی نیامت سے اپنی کریمی سے اپنی رحمت سے تم میں سے کسی کو بھی مایوس نہیں ہونے دوں گا کسی کو بھی تم میں سے کم نہیں رہنے دوں گا اس سے بڑھ کر کیا رشتہ ہوگا پیدائیشی رشتے ماں باپ کا رشتے تو ٹھئی حضرت بیضہ کا والد بھی حضرت عبدالمطلب اور حضرت عبداللہ کے والد بھی حضرت عبدالمطلب تو قریب کا رشتہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پھر عثمان مکہ کے مشہور تاجر امیر آدمی اور جس نے دیر نہیں لگائی اسلام قبول کرنے کے معاملے میں ادھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ کی تلقین فرمائی تبلیغ فرمائی فوراں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے وجہ کیا تھی قبیت میں شرافت پہلے سے تھی قبیت میں شرافت پہلے سے تھی نظافت پہلے سے تھی حیاء پہلے سے ہی تھا چنانچہ تلقین فرماتے ہیں کہ میں اچھا بھلا جوان تھا جب ایمان لیا اور میں نے کلمہ پڑھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ مگر قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ نہ ایمان لانے سے پہلے اور نہ ایمان لانے کے بعد میں قسم کھاتا ہوں میری زبان سے ساری عمر میں کبھی جھوٹ نہیں نکلا تم نمازی بیٹھے ہو حاجی بیٹھے ہو تسبیعوں والے بیٹھے ہو جنت کے ٹھکے دار بنے بیٹھے ہو اے کوئی مائی کا لال تم میں سے یہ قسم کھائے کہ میں نے ساری عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہاں یہ قسم تو ہم اور آپ کھا سکتے ہیں کہ ساری زندگی میں سچ کبھی نہیں بولا مسلمان اور سچ بولے یعنی عثمان کی حالت دیکھیں آپ فرماتے ہیں کہ پیدائی سے لے کر اور آخری وقت تک ساری عمر میں میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلا وہ کتنا پارسا کتنا پاک انسان ہوگا وہ کتنا پاک باد انسان ہوگا اور خود ہی رشاد فرماتے ہیں جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایمان لانے سے پہلے بھی اور ایمان لانے کے بعد بھی آخری سانس تک بدکاری تو کیا زنا تو کیا فرماتے ہیں میری آنکھے میں زنا نہیں کیا اصل بدماسی تو کیا کرتے نعوذ باللہ بدکاری تو کیا ہوتی زنا تو کیا کرتے فرماتے ہیں میری آنکھ نے بھی زنا نہیں کیا اور ایک اور سی دیسی بات عرض کروں کہ میں اور آپ اپنی بیٹی کے لیے چاہے کتنا لچہ الفنگا بدماس تو نہ ہو لیکن اپنی بیٹی کے لیے شراب شریف داماد ڈھونڈتا ہے حیاء والا داماد جوائی تلاش کرتے ہیں سب لوگ چاہے سو لچوں کا ایک لچہ ہو سو بدماشوں کا ایک بدماش ہو اپنی بیٹی کے لیے پھر بھی حیاء والا اور شریف آدمی تلاش کرتا ہے تو ہم تو اتنے شانے کہ اپنی بچیوں کے لیے شریف آدمی اڑھتے ہیں اور نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کے حکم اور خدا کی اجازت کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے میرا ایمان ہے سرکار نے جو دو بیٹیاں دی اللہ سے پوچھ کے دی تم اپنی بیٹی کا رشتہ دوگے مامے سے پوچھ کر تم اپنی بیٹی کا رشتہ دوگے ساس سے پوچھ کر تم اپنی بیٹی کا رشتہ دوگے سوڑے سے پوچھ کر سالے سے پوچھ کر رشتہ داروں سے پوچھ کر بھائی سے مشورہ کر کے بیوی سے مشورہ کر کے اکالی کملی والے نے عثمان کو بیٹی گا خدا سے پوچھ کر بہت بڑا عظیم مقام ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ایمان لائے تو باپ نے رسیوں میں بان دیا اور بڑا مارا اللہ غنی اس کو ساف ساف جواب دے دیا فرمایا کلمہ خون کے قطرے قطرے میں بس چکا ہے اب تیرے بس کی بات نہیں اب یہ کلمہ مجھ سے ہٹانا میرے دل سے نکالنا یہ تیرے بس کی بات نہیں مارنے کے اگر تیرا پروگرام ہے تو مارتا ٹھک جائے گا میں مار کھاتا نہ ٹھکوں گا اتنا شریف انسان اتنا پاک باد انسان اتنا شرافت والا انسان خود قسم کھا کے فرماتے ہیں ساری زندگی میں ساری عمر میں ساری حیاتی میں تمام کے تمام زندگی میں اسلام لانے سے پہلے بھی بعد میں بھی فرمایا چھپے ہوئے بند گسل خانے میں بھی کبھی بغیر کپڑے کے میں نے گسل نہیں کیا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اتنا آدب والا اتنا حیاء والا اتنا غیرت والا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے آپ نے اپنے قدم مبارک دراز فرمائے ہوئے ہیں آپ نے پیر مبارک پھیلا رکھے ہیں آرام فرما رہے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اسی طرح سے لیٹے رہے جناب فاروق آدم تشریف لائے اسی طرح سے آپ آرام فرماتے رہے جب حضرت عثمان تشریف لائے اٹھ کے بیٹھ گئے اپنے قدموں پہ پیروں پہ بلکہ کپڑا ڈال لیا پوچھنے والے نے پوچھا کالی کملی والے ابو بکر صدیق تشریف لائے آپ آرام فرماتے رہے جناب فاروق آدم تشریف لائے آپ آرام فرماتے رہے اور حضرت عثمان آئے اٹھ کے بیٹھ گئے اپنے قدموں پہ پیروں پہ کپڑا ڈال لیا فرمانے لگو لوگوں تم کیا جانو تمہیں کیا معلوم ہے عثمان وہ ہے جس سے عثمان کی فرشتے بھی ہیا کرتے ہیں جس عثمان کا فرشتے بھی ہیا کرتے ہیں میں عدب کیوں نہ کروں وہ عثمان شرم و ہیا کا پیکر غیرس کا مجسمہ پہ شمار نرالی چیزیں ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آپ کی نور نظر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضور کی بیٹی حضور کا داماد دونوں میاں بیوی ایک جگہ بیٹھے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور دیکھ کے فرمانے لگے مجھے قسم ہے اس پروردگار کی میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا حسین جس کو حسین کہے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ سو میں سے ایک حصہ پوری دنیا کو حسن ملا اور سو میں سے ننیانوے حصے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائے جو اتنا حسین ہو جو اتنا خوبصورت ہو اور وہ دوسرے کو حسین کہے تو وہ کتنا حسین ہوگا وہ فرمایا میں نے اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا کتنا خوبصورت جوان ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حجرت فرمانے کے لئے جب حبسے کی طرف تشریف لے گئے بڑی تکلیف اٹھائی ہے مکہ مکرمہ میں جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتا چلا کہ آج آقامنا کے در یتیم کالی کملی والے کا پانچ دن کا فاقہ ہے حضرت عثمان اٹھے جو گھر میں کھانا پکا ہوا تھا وہ بھی اٹھا لیا کچھا ریشن بھی اٹھا لیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کے پیش کر دیا اور جو بات کہی ہے وہ ہم کبھی بھی نہ کہہ سکیں گے جو بات عثمان نے اس وقت کہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہم کر سکتے ہیں نہ ہم کہہ سکتے ہیں نہ ہم نبھا سکتے ہیں نہ ہمارا وہ موہ ہے ہم کیسے کہیں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا کالی کملی والے آپ نے پانچ دن کا فاقہ کیوں کاٹا آپ نے فاقہ کیوں کیا اتنی تکلیف کیوں اٹھائی واللہ قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ مال میرا نہیں یہ سارے کا سارا تیرا ہے یہ تو مال ہی آپ کا ہے میری جان بھی آپ کی ہے میرا مال بھی آپ کا ہے آپ اس میں جو چاہیں تصرف فرمائیں آپ نے فاقہ کیوں کاٹا یہ مال میرا ہی نہیں یہ تو سارا ہی آپ کا ہے اور میں غلام جو تیرا ہوں میں غلام جو آپ کا ہوں پھر میرا تو کچھ بھی نہیں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ سے کئی میل باہر تشریف لے گئے ہجرت فرما کے جا رہے ہیں میاں بی بی حبشے کی طرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوت علیہ السلام کے بعد عثمان پہلا آدمی ہے جو بی بی کو لے کر کے دین ایمان کے لئے ہجرت کر رہا ہے حضرت لوت علیہ السلام کے بعد پہلا آدمی ہے پہلا جمعان ہے عثمان جو گھر والوں سمیت ہجرت کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے اپنا دین بچانے کے لئے اپنا ایمان بچانے کے لئے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اپنے مولا کو خوش کرنے کے لئے وطن سے بے وطن ہو رہا ہے حضرت اسمان کو ذل ہجرتین کہتے ہیں دو ہجرتیں کی ہیں ایک حبشے کی ہجرت فرمائی اور پھر مدین پاک کی ہجرت فرمائی عجب انداز ہے ساری زندگی عجیب طریقے سے گزاری ہے کسی نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی ایک آیت سیکھی کسی نے دو آیتیں سیکھی کسی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیکھا کسی نے کلمہ سیکھا کسی نے سبحانک اللہ سیکھا کسی نے ایک مسئلہ یاد کیا کسی نے دو مسئلہ یاد کیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرماتے ہیں علف لا میم سے لے کر والناس تک تمام کا تمام سارا قرآن کریم میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا اندازہ لگاؤ جس کا استاد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہو شاگرد کا کیا کہنا اور قرآن کریم کا اتنا شہدائی اتنا دیوانہ اتنا پرمانہ تھا اس قدر عسق تھا قرآن کریم سے ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پورا اقلام پاک اللہ پاک کا ختم کر لیا کرتے تھے ایک رکعت میں اور ہر وقت یہ دعا مانگا کرتی تھی الہی میری زبان و تیرا قرآن و تلابت ہو رہی ہو اس آل میں میری موت آئے تب ہم نے بھی دعا مانگی اور سیکڑوں دعائیں مانگیں گے سہولت کی آسانی کی فراوانی کی رزق میں برکت کی کاروبار میں برکت کی کرزہ اتارنے کی اولاد کی ہدایت کی بڑی دعائیں مانگیں گے لیکن یہ دعا کون مانگے کہ مولا جب میں تیری طرف آؤں تو تیرا نام ہو میری زبان ہو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا جس حال میں کوئی مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا جو گالی دیتا ہوا مرے گا وہ گالیاں دیتا ہوا اٹھے گا جب کنجریوں کے گیت گاتے ہوئے مرے گا وہ اپنی قبر سے گیت گاتا ہوا اٹھے گا آج یہ کہانی اور قصے معلوم ہوتے ہیں تمہیں ایک وقت آئے گا جب حقیقت آنکھوں سے دیکھو گے یہ افسانے نہیں ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ ارشاد فرمایا جناب عثمان دنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اوہ لوگوں مجھے پروردگار اکمالی کی کائنات کی قسم ہے مجھے اپنے پروردگار کی قسم ہے جب سے میں نے کلمہ پڑا آخری وقت تک معاصرے کے وقت تک گیراؤں کے وقت تک بلوائیوں کی شہید کرنے کے وقت تک فرمایا کوئی جمعہ ایسا نہیں کوئی میری زندگی کا جمعہ ایسا نہیں جس جمعہ کو میں نے اللہ کے نام پر ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو ہر جمعہ کو اللہ کے نام پر ایک غلام خرید کے آزاد فرمایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی جمعہ کو غلام نہ ملا تو اگلے جمعہ کو دو خرید کے میں اللہ کے نام پر دو غلام آزاد کیا کرتا تھا اسلام کے بعد جس دن سے میں نے کلمہ پڑا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں کوئی جمعہ ایسا نہیں گدرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو پہلے لوگ بھی جمعہ کے دن درود پاک کی کسرت کرتے تھے خیرات کیا کرتے تھے کہ آٹھ دن کا کفارہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے آج کے دن قیامت آئے گی نہ جانے میرا کیا حال بنے گا کل لوگوں میں میرا شمار ہوگا بڑی نرالی شان ہے عثمان کی رضی اللہ تعالی اور ایک بات تو ایسی ہے عثمان کے پاس اگر آپ توجہ کریں تو مزا آئے گا اور ساری زندگی میں کام آئے گا یہ چیزیں نہیں بتاتے آپ کو خطیب لوگ ایک بات عثمان کے پلے ایسی ہے سارے صحابہ سے نرالی تمام صحابہ کرام سے نرالی اور منتاز ہے عثمان اس معاملے میں منفرد ہے عثمان کی ذات اقدس رضی اللہ تعالی ایسا عدب کیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس زمین پہ آسمان کے نیچے ایسا عدب کرنے والا اور کوئی آیا ہی نہیں جتنا عدب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے ذات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا اتنا عدب اور کوئی کریں نہیں سکتا درست وجہ کرنا نیند نہ کرنا قسم کھا کے فرمائی یہ بات بھی عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے اور یوں فرمایا جو میں نے اپنا سجا ہاتھ دایا ہاتھ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ پہ رکھ کے کلمہ پڑا تھا جب میں نے حضور سے بیعت کی تھی میں حضور کا مرید بنا تھا حضور کو میں نے اپنا پیر و مرشد بنایا تھا اپنا نبی مانا تھا خدا کی توحید کا اقرار کیا تھا اس دن سے لے کر فرماتے ہیں آج تک میں نے اپنا یہ سجا ہاتھ کبھی بھی اپنے سنجے کی جگہ نہیں لگنے دیا کون ایسا عدب کر کے دکھائے گا کون اتنی عظمت کرے گا کون اتنا اکرام کرے گا کون اتنا احترام کرے گا آج ہمارے یہاں تو معمولی سی بات ہو جائے حالانکہ سوسر کا درجہ بات کے برابر ہے فوراں کہنا شروع کر دیتے ہیں بڑا بے ایمان ہے فلان ہے دماغ ہے جب ہی سکون سے بس رہے ہو نا جب ہی تو چین سے گزر رہی ہے تم نے بڑوں کا عدب کرنا چھوڑ دیا خدا نے اپنی کرم کی چادر اٹھار لی مارے مارے پھر رہے ہیں سارے لوگ باپ کا عدب نہیں ماں سے ہیا نہیں ساسوسر سے غیرت نہیں کھاتے لوگ مقابلہ کرتے ہیں بکواس کرتے ہیں صاحبی غیرت والا جوان فرماتے ہیں میں نے تو نبی کا عدب تو کرنا تھا قرآن کا عدب تو کرنا تھا اللہ پاک جل شانو کا عدب تو کرنا تھا مدینے کا عدب بھی کرنا تھا حضور کی روزہ اقدس کا عدب بھی کرنا تھا میں نے تو اس ہاتھ کا بھی عدب کیا جو میں نے حضور کے ہاتھ پہ رکھا تھا یوں ہی تو نہیں اللہ پاک نے فرما دیا فرمایا اللہ پاک نے فرما دیا لوگو اس طرح ہی مان لاؤ جیسے عثمان لائے اس طرح ہی مان لاؤ جیسے فاروق آدم لائے اس طرح ہی مان لاؤ جیسے صدیق اکبر لائے فقد ہتدو ہدایت پا جاؤ گے اور اگر تم نے ان کی رات چھوڑ دی ان کو چھوڑ کے چلے پھر تم بدبختی میں جا پڑو گے پھر تم تباہی میں جا پڑو گے پھر تم پرپاتی میں جا پڑو گے اگر تم نے میرے عثمان والا راستہ چھوڑ دیا تو بڑی خوبیاں ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑی شفتے اللہ پاک جل لشان ہونے رکھتی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نرالی شان ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے